سعود شکیل نے ٹیسٹ میں اپنی پہلی ڈبل سنچری بنائی جب پاکستان نے منگل کو بارش سے متاثرہ افتتاحی میچ کے تیسرے دن سری لنکا کے خلاف 149 رنس کی برطری کو بڑھا دیا سری لنکا نے آخری سیشن میں سیاہوں کو 461 رنس پر آؤٹ کر دیا شکیل جو 208 رنس بنا کر نات آؤٹ رہے اور نسیم شاہ جنہوں نے 78 گندوں پر چھک کے بنایا کے درمیان نویں بکٹ کے لیے 94 رنس کے مایوس کن شراکت کے بعد 27 سالہ شکیل جو اپنا چھتا ٹیسٹ کھیل رہے ہیں حکمرانی کرتے ہوئے انہوں نے دینن جاوہ ڈی سلوہ کو باؤنڈری کے لیے کاٹ کر اپنی ڈبل سنچری کو کھڑے ہو کر خراج تحسین پیش کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ